جی اس وقت میں موجود ہوں ملکان روڈ پہ جو جراد کہا جاتا ہے تغبی کے مقام پہ اور یہاں پہ ایک سپیشل پرسن ہے جو انہوں نے ایک سپیشل کام کیا ہے ہمارے کمیون نے دکھا سکے یہ گاڑی انہوں نے بنائی ہے اور جو ہیران کن بات ہے کہ جو جس نے بنائی ہے یہ گاڑی وہ سپیشل پرسن ہے ہمارے ہاں ان کو اتنی نظروں سے نہیں جاتا لیکن انہوں نے اپنے محنت کی اپنے سادی کی مدد سے یہ گاڑی بنائی اور یہ مقامی طور پر تیار کردہ گاڑی ہے جس میں جو انجل لگایا ہے ایک سو پچاس سی سی کا ہے اور جب تائر لگائے ہیں لگائے گئے ہیں وہ موٹسیکل کے آلدو یہ ابھی پراسس میں ہے مکمل کیا جا رہا ہے جو اس کے جو تخلیقار ہے جو ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بنایا ان سے بات کرتے ہیں شاید یہ بتائے گا یہ گاڑی بنانے کا خیال آپ کو کیسے آئے اور یہ ڈیزائن آپ کیسے ذہن میں آیا کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ میں کہوں گا کہ میں خود ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تو میں نے کہا کہ چلو یہ سوچا کہ میں خود اس گاڑی بناوں اور اس پر خود ڈرائیونگ سیکھوں اچھا یہ اب کتنا خرچہ ہے اور اس میں جو انجن لگائے گیا ہے وہ کس کا ہے کیا کوئی ریجسٹر ہے یا کیا کہیں گے یہ ایک سو پچاس سی سی کا انجن ہے اور یہ جو ہے نا یہاں پہ ہم نے یہ ایک رکشہ تھا وہ ہم نے سکرپ میں لے لیا اس کا ریجسٹریشن تھا تو ہم نے اس کی باڑی جو ہے نا اس کی باڑی خراب دی تو ہم نے باڑی خود بنائی اور یہ انجن اس میں پٹ کر دیا جی یہ شاید ہیں جن کا تعلق تخبائی سے ہے اور انہوں نے یہ گاڑی بنائی ہے ابھی یہ کچھ اس میں کام جاری ہے کلر کر رہے ہیں اور کہے کہنا ہے کہ ایک سائز کے ساتھ اس کے ساتھ باقیدہ ریجسٹریشن کی جائے گی جو سب سے جو ہینکون بات ہے جو قابل ستائش بھی ہے کہ یہ تخبائی جیسے آریہ میں ہے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے کوئی عالی تعلیم حاصل نہیں کی صرف میٹرک تک انہوں نے تعلیم حاصل کی اپنی قابل شیع اور اپنی محنت سے یہ گاڑی بنائی ہے جی